مجھے بتائیں اب دو چیزیں تو کلیر ہو گئی ہیں سامنے ہم نے کل یہ خبر بریک بھی کی تھی کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کونسٹویشنل کورٹ نہیں بنے گا لیکن کونسٹویشنل بینچ بن جائے گا آج گورنمنٹ کا جو ڈرافٹ کمیٹی میں آیا تو اس میں اتنے لفظ یوز کیا وہاں تو کونسٹویشنل ڈیویجن آف دو سپریم کورٹ جی جو آئی کا جو ڈرافٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب ہوں پانچ سینئر موس ججز ہوں جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اس کے اندر ہے کہ جی جو ڈیویجنل کمیشن تیہ کرے گا کہ کتنے ججز ہوں گے اور کیا ہوگا کس طرح ہوگا تو اب اگر جو ڈیویجنل بینچ کی بات ہو رہی ہے اب ڈیویجن کہلیں بینچ کہلیں اس میں پی ٹی آئی کا کیا اب ہے سانس دیکھیں ہمارا بڑا سٹانس تو یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں حاصل آئینی ترمیم کا آئینی ترمیم اس وقت ہونی ہی نہیں چاہیے دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے ہر چیز کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جبر کیا جا رہا ہے بیٹیوں بہووں بیویوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ انتہائی ایک مکروح عمل ہے اس کا حمیصہ نہیں بننا چاہتے لیکن چونکہ مولانا صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہے اس بہتی برے پیکج کے خلاف جو حکومت کی طرف سے آیا تھا اور ہم سے مشورہ وانگا ہے ہم ان کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں مشورہ ہم نے دیا ہے تاکہ اگر خرابی ہونی ہے تو کم بڑی خرابی ہو جو مولانا صاحب کا جے یو آئی کا مساویدہ ہے وہ ٹھیک ہے جو اب یہ بات اگر کی جا رہی ہے کہ کمیشن تیناتی کرے گا بینچ کی دے کہ مقصد شروع دن سے ان کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جن جچ صاحبان نے مقدرہ کے جو عزائم ہیں ان کی خلاف ہمت دکھائی ہے کھڑے ہوئے ہیں جو الیکشن پہ وار کیا گیا تھا جو بلے والی ججمنٹ تھی اس کے بعد جو سب کچھ ہوا اس کو انہوں نے ایک طرح سے اس کی نفی کی جو ریزرف سیٹس کا فیصلہ دیا آٹھ جچ صاحبان نے ان آٹھ جچ صاحبان کو ماتوب کرنا رستے سے ہٹانا اس تمام آئینی پیکج کا بڑا مقصد ہے اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ کوئی کمیشن بناتے ہیں جس میں حکومتی ارکان کی اکثریت ہوگی اور ان کو سائیڈ لائن کر کے اپنی مرضی کے ججز ڈیویجن میں یا بینچ میں بٹھاتے ہیں جس کو آئینی بینچ یا آئینی ڈیویجن کہا جائے گا تو بات پھر واپس وہیں آ جاتی ہے جہاں ایک آئینی عدالت کے ذریعے لے جانے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کی تو ہم مخالفت کریں گے میری کچھ دیر میں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی ٹیم سے ملاقات ہے وضاحت ہو جائے گی کہ حکومتی موقف کیا ہے اور اب جیو آئی کا موقف کیا ہے دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں گورنڈ ڈرافٹ بات کر رہا ہے پارلمنٹری کمیٹی اور وہ تین سینے موس ججز کے میں سے ایک ریکمنٹ کر دے گی اگر اس وقت گیم دیکھی جائے تو منصور شاہ صاحب ہیں جسٹس منیب ہیں اور پھر جسٹس جائیہ آفریدی ہیں جسٹس منیب کو تو ڈیفنیٹلی اگر کمیٹی بنتی ہے تو وہ تو ریکمنٹ نہیں کرے گی اور باقی دو میں سے ہو سکتا ہے یا منصور شاہ صاحب ہوں گے یا 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 افریدی صاحب ہوں گے اگر یا یا افریدی صاحب کا نام آتا ہے تو کیا اس پہ بھی اتراز ہوگا پی ٹی آئی کو دیکھیں اتراز کسی نام پہ تو نہیں ہوگا اگر یہ پاس ہو جاتا ہے یہ پیکج اس شکل میں اور اس کے نتیجے میں کوئی کسی جج صاحب کا تقرر ہوتا ہے بطور سی جے پی تو وہ تو پھر ہو جائے گا لیکن ہم پیکج کی حد تک ضرور محترز ہوں گے اس تجویز کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تین سینئر جج صاحبان ہیں ہمیشہ وہ سر جھکائے بیٹھے رہیں گے متی اور فرما بردار بننے کی کوشش کریں گے مقتدرہ کے حکومت کے کہ ہمارے نام کررہ نکل آئے یہ انتہائی خطرناک اور تباکن بات ہوگی عدلیہ کے لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تین کے آگے ایک ایک عہدے کا لالچ جو ہے وہ لٹکائیں اور ہم جانتے ہیں ماضی میں کوئی بھی اس عہدے کے لالچ سے برتر نہیں ہے تو ہم اس تجویز کی مخالفت کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتے اور منصور علی شاہ صاحب کا اس وقت ایک آئینی حق ہے کہ چھبیس اکتوبر کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے یہ حق ان کو ملنا چاہیے جو بھی ترمیم ہوتی ہے وہ آئندہ کے لیے ہونی چاہیے اچھا دوسرا یہ بتائیں اگر آپ کو مولانا صاحب کا ڈرافت اتنا پسند ہے تو اس میں انہوں نے ایک شک میں امنمنٹ کی ہے انہوں نے وہ ہے آرٹیکل سیونٹی ون سیونٹی کلاوز ون اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ بھی شرط ہوگی کہ جو بھی قانون جو بھی بل لے کیا جائے پارلیمان کے اندر امیجیٹلی وہ بھیجا جائے اسلامیک آڈیالوجی کانسل کو اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ اسلامیک آنے اسلامیک آوٹیور جو مرضی اس کا کور دے دیں یہ تو پھر ملائیت قائم ہو جائے گی بکوز پھر پارلیمان جو ہے اس کو تو پھر ملا کنٹرول کریں گے نا بکوز اسلامیک آڈیالوجی کانسل کے اوپر ماضی میں ہم نے ایسے ایسے اس کے آئی ڈی سی کے فیصلے دیکھے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے شیرانی صاحب بھی جب اس کے چیئرمن تھے تو جو ان کے خواتین کے بارے میں ویوز تھے اور جو وہ کیو کیو منٹیلٹی کی باتیں کرتے تھے تو کیا آپ اس کی بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلامیک نظریاتی کانسل پہلے ہر بل کو ٹک مارک کرے اور پھر وہ بل آگے پروسس میں جائے دیکھیں اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ کے معاملے پہ ہے باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اس وقت اس اہمیت کی حامل نہیں ہیں ہم کسی بھی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے میں نے عرص کی ہے ہم تو ووٹ نہیں ڈالیں گے اس پیکج کے حوالے سے جو بھی پیکج آئے گا خواہ وہ مولانا صاحب کا آئے مسابدہ یا کوئی اور آئے ہم تو اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے ہم اس تمام پروسس کو نہیں مانتے ہم اس جبر کے خلاف کھڑے ہیں تو ہم تو ووٹ نہیں کریں گے اس لیے یہ کہنا کہ آپ کا ووٹ تو چاہیے بھی نہیں نا آپ کا تو ووٹ اس پہ ہے ہی نہیں ہے تو گورنٹ نے نمبرز لانے ہیں اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ پھر دیکھیں نا سوال تو تب ہوتا اگر ہم نے کوئی ارانت لیا ہوتا نہیں میں تو آپ کی رائے لے رہا ہوں میں جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جی جو آئے کے ساتھ کن باتوں پر سہمت ہیں کس پہ آپ اگری کر رہے ہیں بیکاوز یہ غیر یہ ایشو یہ پورے ملک کا نظام بدلنے والی بات ہے اگر آپ نے ایک مذہبی جماعتوں کو ایبسلوٹ ویٹو دے دیا یہ ایشو ہماری ہماری گفتگو یا بحیث کا حصہ نہیں ہے ہماری جو گفتگو ہے جی یو آئے کے ساتھ وہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ کے حوالے سے ہے باقی ان کی طرف سے کیا تجاویز آتی ہیں ظاہر ہے وہ ایک جماعت ہیں اپنا نظریہ رکھتے ہیں وہ ان کی سواب دید ہے وہ ان کی مرضی ہے جہاں تک یہ تعلق ہے اگر ایسے ہم بات کریں اکیڈیمک سطح پہ اس وقت جو ہمارا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کانسل او اسلامی کا ایڈیالوجی ہے وہ کسی قانون کے حوالے سے رائے دے سکتی ہے دیکھیں اب بھی وہ چاہیں تو رائے تو دے سکتے ہیں اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پارلیمان پہ ہاوی نہیں ہوگی پارلیمان ان کی رائے کو دیکھ کر فیصلہ خود کرے گی لیکن اس اس امینمنٹ سے حاوی ہو جائے گی نا اس امینمنٹ میں تو پری ریکوزٹ ہو جائے گا نہیں نہیں ہو رہا اس سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھیجا جائے گا یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی رائے جو ہے اس کی پابند ہوگی پارلیمنٹ جو میں نے مساودہ پڑا ہے اس میں ایسا نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ کانسل خود دیکھے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بھیج دیں تو ایک پروسیجرل سی یہ تبدیلی ہے اور اس میں حاوی ہونے کی بات نہیں لکھی گئی بلکہ یہ ایک رکن سے یہ یو آئے کے میری بات ہوئی تھی جو اس پروسیس کا حصہ ہیں انہوں نے یہی کہا مجھے کہ ہم نے حاوی ہونے کی بات نہیں کی ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کی رائے لے لیجیے اس کے بعد فیصلہ پارلیمان خود کرے گی اب بھی یہی صورتحہ ہے